جی تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتی جیون اور میں ہوں ڈاکٹر یویف چودری دوستو جب بھی آپ لوگ بہت ہی زیادہ لمبا سفر کرتے ہیں اور لانگ ڈرائی پر جاتے ہیں اور گھنٹوں سفر کرتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں آپ ایک ہی جگہ پر بیٹے رہتے ہیں تو دوستو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو فیٹ ہیں آپ کے جو پیر ہیں ان میں سوجن پڑ جاتی ہے ان میں انفلمیشن ہو جاتی ہے اور سویلنگ ہو جاتی ہے تو دوستو اس کے پیچھے سب سے بڑی جو ریزن ہے دوستو وہ یہی ہے کہ جب آپ ایک ہی جگہ پر بیٹے رہتے ہیں تو دوستو آپ کے پیروں میں بلڈ پولنگ کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کے پیروں میں جو بلڈ ویزلز ہیں ان میں بلڈ کافی زیادہ دباؤ پڑ جاتا ہے بلڈ کا دباؤ پڑنے کی وجہ سے دوستو آپ کے بلڈ کے اندر جو وارٹر کنٹینٹ ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو دوستو آپ کے پیروں کے انٹر سیٹیشیل جو سپیسیز ہیں انٹرا سیلولر سپیسیز ہیں دوستو ان میں وارٹر جو ہے وہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو وہی وارٹر آپ کے بلڈ ویزل سے نکل کر آپ کے بلڈ سے نکل کر آپ کی انٹرا سیلولر سپیسیز میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا جو آپ کے جو فیٹ ہیں وہ ان میں انفلمیشن ہو جاتی ہے اور کافی زیادہ اسوجن پڑ جاتی ہے دوستو اسے بچنے کے لیے آپ کو کم از کم دو گھنٹے بعد آپ کو پراپر واگ کرنی ہے آپ کو تھوڑا بہت چلنا ہے اور آپ کو تھوڑا بہت مومنٹ کرنی ہے دوستو جب آپ مومنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کی سرکولیشن امپروڈ ہو جاتی ہے اور آپ کے جو ارث کا گریوٹیشنل پل ہے وہ تھوڑا بہت کم ہو جاتا ہے اور آپ کی جب سرکولیشن امپروڈ ہوتی ہے تو وہی جو ایکسٹر سیلولر فلوڈ ہوتا ہے دوستو وہی آپ کی سرکولیشن میں آ جاتا ہے اور بلڈ سرکولیشن میں موو کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کے خون میں وہی پانی آ جاتا ہے لیمفیٹک سسٹم کے ذریعے تو دوستو وہی جو پانی ہے وہ آپ کے خون میں آ جائے گا اور آپ کی انفلمیشن جائے وہ کم ہو جائے گی دوستو اس بماری سے بچنے کے لیے آپ کو جب بھی لانگ ڈرائیو کرنی ہے دوستو اس وقت آپ کو تھوڑا بہت دو گھنٹے بعد چاہے تھوڑا بہت ہی پانچ یا دس منٹ کے لیے تھوڑی سی واک کرنی ہے دوستو ادروائز یہ کنڈیشن آپ کو ڈیویلپ ہو سکتا ہے لیکن یہ بہت خطرے کی بات نہیں ہے اس لیے آپ کو تھوڑا بہت واک کر کے اس کنڈیشن کو ختم کرنا ہے